میں اس وقت موجود ہوں لطیف آباد کے افضال گراؤنڈ پر جہاں پہلی دفعہ لگائی گئی ہیں فلڈ لائٹس اور اس کی اوپننگ کے لیے منقد کیا گیا ہے ایک ٹورنمنٹ کراچی کے بعد سندھ بھر میں افضال شاہ کرکٹ گراؤنڈ پر فلڈ لائٹ لگانے کا سہرہ صوبائی وزیر دہی ترقی زبیر احمد خان کے سر رہا اور سونے پہ سوہاگا وزیر موصوف نے اس کے افتتہ کے موقع پر چار ٹیموں پر مبنی ایک ٹورنمنٹ کا انعقاد بھی کیا جس میں ہیدرباد پریس کلپ کی ٹیم نے میدان مار لیا پریس کلپ کی ٹیم حنیف محمد الیون نے ایمکیوم لطیف آباد سیکٹرز کی ٹیم جاوید میاداد الیون کو سات وکٹوں سے شکست دی جبکہ اس سے قبل ہونے والے مقابلوں میں ایمکیوم ہیدرباد زون کی ٹیم محمد علی شاہ اور ایمکیوم سٹی سیکٹرز کی ٹیم وسیم باری الیون بھی شامل رہی ہیں ٹورنمنٹ کے فائنل میں جاوید میاداد الیون نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ آورز میں ایک سو سات رنز سکور کیے جس میں رزوان احمد سب سے زیادہ نمائی رہے انٹرنیشنل ٹیم کے کھلاڑی عظیم گھومن رزوان احمد اور فیصل اثر نے بھی خصوصی طور پر ٹورنمنٹ میں شرکت کی ہنیف محمد الیون کی جانب سے فرقان راجپود آفتاب زی فیاض ایوان خالد جاوید عبد الرحمن نے امدہ بولنگ کا مظاہرہ کیا جبکہ ہنیف محمد الیون نے صرف تین وکٹوں کے نقصان پر مقررہ حدف نو آورز میں بہ آسانی حاصل کر کے جاوید میاداد الیون کو چار خانے چٹ کر دیا گراؤن میں موجود تماشائیوں نے صحافیوں صوبائی وزراء ایم اے ایم پی ایس کو اپنے درمیان کھیلتا ہوا دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور خوب محضوظ ہوئے فائنل کے اختتام پر ایک سادہ تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ایم کیوم زونل کمیٹی کے عراقین نے شرکت کی ٹورنمنٹ کے ونر ٹیم کی ٹرافی پریس کلپ کی ٹیم حنیف محمد الیون کے کپتان اور سیکریٹری پریس کلپ حمید الرحمن نے وصول کی کیمرمین آمیر زہدی کے ساتھ سلطان زہی دنیا نیوز ہیدر آباد عورت جو رحمت جنت اور حرمت جیسے تقریبی القابات سے عبارت ہے اور دنیا اور پاکستان کی آبادی کا نصف حصہ ہے وہ اکیسویں صدی میں بھی اپنے حقوق اور بقا کی جنگ کے لیے سرگردہ ہے پاکستان خصوصاً سندھ کے نہایت پسماندہ زلے جیکپاباد میں خواتین سندھی امتیازی سلوک کارو کاری کا شکار ہیں یہاں پر ہوا کی بیٹی مردوں کی نسبت زیادہ محنت کش ہونے کے باوجود سخت تشدد کا شکار ہے یہاں پر خواتین کی شرع خواندگی تعلیمی وسائل کے فقدان کے باعث پندرہ فیصد سے بھی کم ہے جو اقوام متحدہ کے انسانی اور ملینیم اہداف سے بہت پیچھے ہیں یہاں پر دہی علاقے ہوں یا شہری تعلیمی سہولیات کے فقدان کے ساتھ ساتھ خواتین کو صحت کی سہولیات تک میسر نہیں ہیں جبکہ چھوٹی عمر میں عمر رسیدہ اشخاص کے ساتھ ونی کے طور پر خواتین کی شادی کر دی جاتی ہے آداد و شمار کے مطابق آٹھ مارچ دو ہزار نو سے لے کر دو ہزار دس تک غیرت کے نام پر اکیس خواتین کو قتل کیا گیا جبکہ قبائلی جھگڑوں میں بارہ خواتین نشانہ بنی اسی طرح مختلف وجوہات کی بنا پر تین خواتین نے خودکشی کی اور تیرہ خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور آٹھ خواتین کو اغوا کیا گیا اور ان جرگوں کا اختتام بھی دشمنوں کو تاوان کی صورت میں حبا کی بیٹی دینے پر ہی ہوتا ہے سندھ کے بعد اب آپ کو لیے چلیں گے بلوجستان کی سرزمین کی جانب اور یہاں سے میری دھرتی میری دنیا کے لیے جو ریپورٹس موصل ہوئی ہیں ان میں چمن میں اشارہ کی توصیر تاخیر کا شکار تازگی ڈیم سے متعلق ریپورٹ کے علاوہ نصیر آباد کے سکولوں میں سہولتوں کے فقطان سے متعلق ریپورٹ بھی شامل ہے میں اس وقت کوئیٹا چمام بینلہ قوامی شہرہ پر موجود ہوں یہ اشارہ کوئی عام شہرہ نہیں بلکہ یہ ملک کا ایک ہم بینلہ قوامی شہرہ ہے یہ عام سہم ملک افغانستان اور وسطی ایشائی ممالک سے ملانے والا اہم تجارتی شہرہ ہے ایک سو پچیس کلومیٹر شہرہ کو وسیع اور جدید بنانے کے لیے دو آزار چھے کوئی ایشائی ترکیاتی بینگ نے کومیٹ امیراتی کمپنی کو دو آراب بیس کل روپے پر آئیم کے شہرہ پر تعمیراتی کام کو شروع کرنے کے لیے کومیٹ امیراتی کمپنی این ایچے نے پرانا بلیک ٹیاب کو بھی وکار کر شہرہ پر تعمیراتی کام بند کر دیا لیکن بدقسمتی سے چار سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی شہرہ کی تعمیر کے لیے تعمیراتی کام شروع نہ ہو سکا شہرہ کی ناخستہ سوریکال کے وجہ سے ٹرانسپورٹروں مساپوروں اور عام شیروں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے شہرہ اب ڈیوریشن اور میٹی وڑنے کا مسکن بن گیا اور جگہ جگہ گہرے کڑے ہونے کی وجہ سے آئیرو ٹرپی کا دسات میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا ہے شہرہ کی تعمیر میں سستروائی کے خلاف متحد بر مختلف سیاسی سماجی جماعتوں کے طرف سے پیجا مارتال مظاہریں بھی ہوئے مظاہرین کو اسم ممول وزراء وزمدار حکام کے جانب سے برپوری کندانیوں اور چیپ جسٹس آبولستان کے جانب سے آسلوٹس لینے کے باوجود بھی اس بین لاکوامی شہرہ پر تعمیراتی کام شروع نہ ہو سکتے کامرمین عبدالمنان کے ساتھ محمد اسلام اچھکزی دنیا نیوز چمن نیسر ستھانوے میں تاریخی ڈیم کا کام شروع کیا گیا مگر فن نہ ملنے کی باعث کام ادورہ چھوڑ دیا گیا اچھتا میں پانے کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے فاقی حکومت کی طرف سے مختلف علاقوں میں ڈیمز تعمیر کی جا رہی ہے کلات کی علاقہ تحصیل سورہ میں ہنیس اور ستھانوے میں تاریخی ڈیم کا کام شروع کر دیا گیا لیکن فنز کی حدم دستیابی کی وجہ سے دس فیصد کام کر کے ادورہ چھوڑ دیا گیا جو تحال جنگ اتو رہ گیا ہے تاریخی ڈیم علاقے ہتبار سے ہنتیاہی اہمیت کا حامل ہے تاریخ ڈیمز کی اپنی بہترین سائٹ پر موجودگی کی سبب ستر فیصد سے زیادہ ہلاکے میں پانی کا مسئلہ حل کر سکتا ہے انیس اور ستھانوے سے موجودہ حکومت تک ہانی والے تمام حکومتوں نے اس کی تعمیر کا وعدہ کیا گیا لیکن سورہب کے حوام کے ساتھ کیے گئے وعدہ وفا نہ کر سکا کامرہ میں یوسف مینگل کے ساتھ اسمائل رو دینی دنیا نیوز کلار نصیر آباد سے میں ہوں راجانیف میں اس وقت شہر کے تعلیم ادارے میں موجود ہوں نصیر آباد بلوجستان کا اہم ظلہ ہے جہاں نہری نظام اپاشی ظلے کو صوبے کے دوسرے ظلہ سے اہمیت کا حامل بنا دیتی ہے نصیر آباد بنیاد سولیتی زندگی کے فقدان کے باعث کئی معاشرتی مسائل میں چکڑا ہوا ہے جن میں صیحت ابنوشی اور تعلیم بھی شامل ہیں صوبے میں تعلیم کی شرعہ چون فیصد جو کہ دوسرے صوبوں کی نسبت کم ہے پانچ لاکھ ساٹھ ہزار آبادی کا ظلہ نصیر آباد میں شرعہ خوندگی بارہ شارعہ سات فیصد ہے ظلے بھر میں پانچ سو بیس سرکاری و غیر سرکاری تعلیم ادارے فروغ تعلیم کے لئے کام کر رہے ہیں نصیر آباد کے اٹھارہ سکول، بائیس میڈل سکول، چار سو انتالیس پریمیری سکول اور ایک ڈگری کالج میں اکسٹھ ہزار ایک سو اکاون طلبہ و طالبہ تعلیم حصول کر رہے ہیں ظلے میں نتیجے کا تناسب پہنتالیس فیصد ہے، ظلے کے سارانہ بجل کا پچھتر فیصد تعلیم کے شعبے کے لئے مختص کیا جاتا ہے مگر شعبہ تعلیم میں عملے کی کمی فنیچر کے ادم دستیابی جبکہ اسی فیصد سکول خستاری کا شکار ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ سکولوں میں فنیچر اور کتابوں کے فراہمی کے ساتھ ساتھ عملے کی کمی کو فوری طور پر ختم کی جائے حکومت کو چاہیے کہ تعلیم پر توجہ دے کر اسدزہ اور طلبہ طلبات کے لئے تعلیم مسائل کے حل کے لئے فوری قدامت کریں تاکہ صوبے میں شرائع خوندگی میں اضافہ ہو سکے کیمرامین امتیاز جمالک ساتھ راجہ حنیف دنیا نیوز نصیر آباد بلوجستان کے بعد اب باری ہے صوبہ سرحت کی اور میری دھرتی میری دنیا میں صوبہ سرحت سے جو رپورٹس موصول ہوئی ہیں ان میں بچوں میں پولیوں سے متعلق آگاہی کے لئے تقریبی مقابلے کا انعقاد اور مردان میں خولی کے تہوار سے متعلق رپورٹ شامل ہے آئے دیکھتے ہیں میں اس وقت موجود ہوں پشاور کے ایک نیجی سکول میں جہاں پر بچوں میں پولیوں محمد سے آگاہی کے لئے تقریب مقابلے کا احتمام کیا گیا تقریب میں مختلف کلاسوں کے بچوں نے پولیوں کی بیماری اور اس کی اثرات سے متعلق تقاریر کی جبکہ پولیوں ڈیک کے لئے تیار کیا گیا خصوصی گیت بھی گایا سکول کی پرنسپل نے عالم ادارے کی جانب سے اس کوشش کو قابل تقریب قرار دیا جس سے بچوں کو پولیوں جیسے موزی بیماری سے بچنے کے لئے آگاہی حاصل ہوئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یونیسیف کی ریجنل نمائندے ڈاکٹر رفیق نے کہا کہ پاکستان میں پولیوں کے روکتام کے لئے انہوں سے پوری ذمہ داری سے کام کر رہی ہے تاہم اس موزی بیماری کے خلاف شعور کو اجاگر کرنی کے لئے مختلف شبہ فکر تعاون کریں تو نتائج مزید حوصلہ افضاہ ہو سکتے ہیں تقریب کی احتتام میں تقریب مقابلے میں نوائے پوزیشن پر آنے والی بچوں میں انعماد تقسیم کی گئے اس طرح کی مهم اگر سرکاری سکولوں میں بھی چلائی جائے تو پولیوں کے مرض پر بہتد تک قابو پائے جا سکتا ہے امنان مہر کے ساتھ مصرط اللہ دنیا نیوز پشام